حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے دوست کتنی بار دیکھا گیا کہ تو شادی بیاہ میں مصروف تو اپنے کاروبار میں مشغول تو اپنے گھر کے کام کاج میں مشغول ہوتا ہے جبکہ تیرہ نام مردوں میں شامل ہو چکا ہوتا ہے اور ملک الموت تجھے لینے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں بلکہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات لکھتے ہیں کہ اے دوست تجھے کیا معلوم کہ بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرہ کفن بننا ہے تو خوشیہ منانے میں لگا ہوا ہے جبکہ تیرہ کفن تو بازار کی دکان میں پہنچ چکا ہے جو انقریب تجھے پہنایا جائے گا میرے دوستو ہم موت کو بھول جاتے ہیں موت ہمیں نہیں بھولتی ایک روایت میں آیا ہے کہ ہر انسان کی قبر دن میں ستر بار اسے یاد کرتی ہے اور کہتی ہے اے انسان انا موت الوحدہ میں تنہائی کا گھر ہوں انا بیت الظلمات میں اندھیرے کا گھر ہوں انا بیت الحیت والعقارب میں ساپ اور بچھوں کا گھر ہوں یہاں تو کسی اچھے نگر میں کوٹھی بنا لی بڑی بڑی بیلڈنگیں بنا لی ذرا اس خاموش کالونی کو بھی یاد کر لے وہاں جا کر تو بھسے گا کوئی تیرا ہمسایہ تجھ سے گفتگو نہیں کرے گا وہاں تو صرف تیری قبر ہوگی اور فرشتے ہوں گے وہاں تجھے اپنا حساب خود دینا ہوگا تجھے دنیا میں اپنے اپنے رشتداروں کا مان ہوتا ہے اپنے دوستوں کا مان ہوتا ہے اپنی اولاد کا مان ہوتا ہے اپنے پڑوسیوں کا مان ہوتا ہے لیکن پروردگار عالم فرماتے ہیں یوم لا ينفعو مال ولا بنون قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی اللہ من عطاللہ بخلب سلیم وہاں تو سورا ہوا دل کام آئے گا وہاں تو نیک اعمال کام آئیں گے وہاں تو ساکھ ستھرا دل کام آئے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو چونتے خلیفہ رسول ہیں قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو جاتی تھی کسی نے کہا حضرت قبر کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں فرمایا یہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے جس کا معاملہ یہاں ٹھیک ہوا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہوں گی اور جس کا معاملہ یہاں ٹھیک نہ ہوا اس کے لیے آگے کی منزلیں اور بھی زیادہ سختیں ہوں گی اس لیے میرے پیارے دوستو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبر کی منزلوں میں کامیابی عطا فرمائے اور قبر کے عذاب سے بچائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین